آسکھ مفتی تارک مسعود سلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دی ہیں تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے اس لیے یہ صحیح نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے چھوٹے کروائے تھے تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے یہ تو شوہر کے لیے تھی تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے زینت پیدا کرنے کے لیے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت منت ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر زینت کے طور پر تو چونکہ یہ فساق عورتوں کا شعار ہے غیر مسلموں کا شعار ہے تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر ویسی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکے چھوٹے کروارہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروارہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں سبھالنا مشکل ہے تو بھی جائز ہے لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جس میں چھٹیا بن سکتی ہو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چھٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے